ناظرین گرامی اگر ہم ان اداروں کا نام نہیں لے سکتے تو کم از کم انہیں شاہ باش ضرور دے دیں ان کے کام کی ستائش کریں ان بے نام ہیروز کو یقیناً اس سے وہ خوشی ملے گی جس سے یہ ڈیزارف کرتے ہیں ہم کہانی کی طرف آتے ہیں جھنگ شہر کی خزر کالونی میں عید گل نام کا ایک شخص رہتا تھا یہ حاجی زاکر خان کا بیٹا تھا افغان نزاد تھا لیکن یہ پاکستان میں ہی پیدا ہوا اور یہیں پروان چڑھا تین بھائی ہیں تینوں روانی کے ساتھ پنجابی بول لیتے ہیں عید گل کی شادی ننکانہ صاحب میں ہوئی یہ تین سال قبل مزدوری کے سلسلے میں دبائی گیا اسے وہاں ندین نام کا ایک پاکستانی ملا یہ راہ کے لیے کام کرتا تھا نوید نے اس کے ساتھ دوستی بڑھائی اور آہستہ آہستہ اسے اپنے شیشے میں اتار لیا اس پر مکمل اعتماد ہو گیا تو ان لوگوں نے اسے بم بنانے کا طریقہ سکھایا اسے یوریا چینی بارود بیٹری اور ٹائمر لگانے بم میں بال بیرنگ بھرنے اور پھر تیار بم کو گاڑی میں نصف کرنے کا طریقہ سکھایا اور پاکستان بھیجوا دیا یہ اس کے بعد چار مرتبہ دوبائی گیا اور نوید سے ملا راہ اس دوران اس کا جائزہ بھی لیتی رہی اور اس کی سنجیدگی کا مطالعہ بھی کرتی رہی بہرحال قصہ مختصر دوہزار اکیس کے شروع میں اسے ٹاس دے دیا گیا نجنگرامی عید گل کے ساتھ دو کروڑ روپے میں سعودہ ہوا ایک کروڑ روپے اسے دے دیئے گئے جبکہ باقی رقم اسے کام کے بعد ملنے تھی عید گل کو گاڑی کراچی کے ایک ایجنٹ پیٹر پال نے دی یہ پچپن سال کا پاکستانی شہری ہے یورپ میں رہتا تھا اور پاکستان آتا جاتا رہتا تھا گاڑی سیاہ رنگ کی ٹیوٹر کرولا تھی مارڈل دوہزار دس تھا اور یہ چوری ہو گئی پیٹر پال نے گاڑی ٹیمپرڈ کروائی اور عید گل کے حوالے کر دی پیٹر پال خود بھی دھماکے کے دن لاہور میں تھا اور یہ کام مکمل ہونے کے بعد کراچی کی فلائٹ میں سوار ہو گیا لیکن خفیہ ادارے جہاز اڑانے سے پہلے اس تک پہنچ گئے اور اسے آف لوڈ کر کے گرفتار کر لیا عید گل نے جون کے دوسرے ہفتے مارکیٹ سے بم بنانے کا سامان خریدا بم بنایا اور سواد کے ایک موٹر مکینک کو بیس لاکھ روپے دے کر اسے ڈگگی میں فٹ کرا لیا مکینک نے ڈگگی کا لاکھ بھی فکس کر دیا تاکہ جب ڈگگی کھولنے کی کوشش کی جائے تو ایسا محسوس ہو کہ لاکھ پھنس گیا ہے اور یوں گاڑی کی تلاشی نہ ہو سکے دوسری طرف جوہر ٹاؤن میں حافظ سعید کے گھر کے قریب راہ کا ایک ایجنٹ اڑھائی برسوں سے رہ رہا تھا اس نے قرائے پر مکان لے رکھا تھا وہ پورے علاقے کی ریکی بھی کر چکا تھا اور اس نے حافظ سعید کی لوکیشن بھی انڈیا بھیجوا دی تھی دوبئی والے نوید نے ایدگل کا اس شخص کے ساتھ رابطہ کرا دیا پلان تیار تھا بس تھماکہ باقی تھا ایدگل گاڑی لے کر 23 جون کی صبح لاہور پہنچا بابو سابو انٹرچینج پر آیا تو وہاں اینٹی کار لفٹنگ فورس نے ناکہ لگایا تھا کانسٹیبل نے ایدگل اور اس کی گاڑی لے بی 9928 بھی روک لی اور اسے ڈگگی کھولنے کا کہا ایدگل نے ڈگگی کا لیور دبایا کانسٹیبل نے ڈگگی کھولی لیکن اس کا لاکھ فکس تھا ایدگل اس دوران کانسٹیبل کے پاس آیا اس کی مٹھی میں ہزار روپے دبائے اور اس سے کہا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے تم یہ رکھو اور مجھے جانے دو کانسٹیبل نے ہزار روپے واپس کر کے کہا کہ میں پانچ ہزار روپے لوں گا ایدگل نے اسے پانچ ہزار روپے دے دی اور کانسٹیبل نے اسے گاڑی لے جانے کی اجازت دے دی ناظرین گرامی میں اس کانسٹیبل کو اس واقعے کا اصل ذمہ دار سمجھتا ہوں کیونکہ اس شخص نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ شخص مجھے معمولی سے کام کے پانچ ہزار روپے کیوں دے رہا ہے لہٰذا اس کانسٹیبل کی مقروح حرکت کی وجہ سے لوگوں کی جان بھی گئی اور پاکستان کو پچیس جون کو ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں سبکی کا سامنا بھی کرنا پڑا انڈیا نے یہ دھماکہ پاکستان کو گریل لسٹ میں رکھنے کے لیے کرایا تھا یہ چاہتا تھا کہ میٹنگ کے دن عالمی میڈیا میں حافظ سعید کا نام آئے اور پاکستان سرمایہ کاری کی وائٹ لسٹ میں نہ آ سکے اور اس کانسٹیبل نے صرف پانچ ہزار روپے کے لیے ملک کی عزت اور لوگوں کی جانوں کو دو پر لگا دیا بہرحال ایدگل لاہور میں داخل ہوا جوہل ٹاؤن گیا ڈی ایس ایس پبلک سکول کے قریب پہنچا اور اس کے ضمیر نے اسے ملامت کرنا شروع کر دیا اس نے سوچا کہ اگر میں مزید آگے چلا گیا تو زیادہ لوگ مر جائیں گے چنانچہ اس نے فیصل بینک کی گلی میں گاڑی روکی اور باہر کھڑا ہو گیا صبح دس بج کر پینتالیس منٹ پر محمد انور اور محمد شویب وہاں آئے یہ دونوں شخص ایدگل کے خلاف گواں ہیں لہٰذا دونوں کے نام فرضی ہیں ایدگل نے ان کو بتایا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے میں مکینک لینے جا رہا ہوں آپ گاڑی کا خیال رکھئے گا محمد انور نے انسانی ہمدردی میں ایدگل کو سکول کے کولر سے پانی بھی لا کر دیا اس نے پانی پیا گاڑی وہاں چھوڑی اور غائب ہو گیا گیارہ بج کر آٹھ منٹ پر دھماکا ہوا اور گاڑی کے پرخچے اڑ گئے تین لوگ جانبھا کھو گئے ان میں پولیس کے دو اہلکار بھی شامل تھے بیس لوگ زخمی ہوئے اور گلی اور گھروں میں گھڑی بارہ گاڑیاں تباہ ہو گئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد ایدگل کے ضمیر کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے یہ اگر گاڑی آگے لے جاتا حجوم میں کھڑی کر دیتا تو کم از کم چالیس پچاس لوگ مارے جاتے پولیس کا دعویٰ ہے کہ ایدگل پولیس کی پکٹ کی وجہ سے آگے نہیں جا سکا جبکہ ایدگل نے جیل میں قیدیوں کو بتایا کہ میرا ٹاسک صرف جہر ٹاؤن میں دھماکا تھا میں نے اس کے پیسے لینے تھے میں نے سوچا کہ میں یہاں گاڑی کھڑی کر دیتا ہوں اس سے جانوں کا نقصان بھی کم ہوگا اور مجھے پیسے بھی مل جائیں گے اس نے پولیس کے سامنے یہ اعتراف بھی کیا کہ میری بیوی بھی اس واردات میں شامل تھی ہم دونوں نے مل کر یہ کام کیا تھا بھرحال دھماکا ہوا پولیس سی ٹی ڈی اور خفیہ اداروں نے علاقے کی جیو فینسنگ کی پیٹر پال جہاز سے گرفتار ہو گیا ایدگل راولپنڈی سے پکڑا گیا نوید دبئی میں تھا لیکن اس کا خاندان پاکستان میں تھا اس کا والد اور بھائی بھی گرفتار ہو گئے ایدگل کی بیوی بھی گرفتار ہو گئی پولیس گاڑی ٹیمپرڈ کرنے اور ڈگی میں بم لگانے والے تک بھی پہنچ گئی اور خفیہ اداروں نے بھارت میں موجود ماسٹر مائن کو بھی ٹریس کر لیا یوں راہ کا پورا نیٹورک صرف سولہ گھنٹوں میں پکڑا گیا ناظرین گرامی یہ ہمارے اداروں کا واقعی کمال تھا اور ہم اس کمال پر ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں جتنی بھی تالیاں بجائیں یہ کم ہوگا لیکن وہ پولیس اہلکار جس نے بابو سابو انٹرچینج پر پانچ ہزار روپے کے عوض گاڑی کو لاہور میں داخل ہونے کی اجازت دے دی تھی وہ قابل مزمت بھی ہے اور اس کے خلاف کاروائی بھی ہونی چاہیے ایدگل نے دو جولائی کو شناخت پریڈ کے دوران بھی اس شخص کی نشاندے ہی کی تھی لیکن پولیس نے ابھی تک اس کانسٹیبل سے تفتیش نہیں کی اس کو ابھی تک بلا کر یہ نہیں پوچھا گیا کہ ہم تمہیں رشوت خوری پر معاف کر دیتے ہیں لیکن یہ بتاؤ کہ جب تمہیں ایک عام سی گاڑی کا معمولی سا ٹرائیور صرف ناکے سے گزرنے کے لیے پانچ ہزار روپے دے رہا ہے تو کیا تمہارے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہ شخص خطرناک ہو سکتا ہے یا یہ پورے شہر کو اڑا سکتا ہے یہ پولیس کانسٹیبل اگر اس سوال کے جواب میں ہاں کہہ دے تو پھر پورے ملک کو الارٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ ہم سب کی حفاظت ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو ضمیر کی آواز کے باوجود پانچ ہزار کے عوض پورے شہر کو دہشتگردوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور اگر یہ نہ کہہ دے تو پھر پوری قوم کو پولیس فورس کی ذہانت پر معتم کرنا چاہیے ہم پھر ان خطرناک لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو پانچ ہزار روپے لینے کے باوجود یہ نہیں سوچ سکتے کہ مجھے معمولی سا ڈرائیور صرف گاڑی گزارنے کے عوض اتنی رقم کیوں دے رہا ہے ہمارے ملک میں سیکیورٹی اور پولیس کا نظام کتنا خطرناک اور ڈھیلا ہے آپ اس کا اندازہ صرف ایک واقعے سے لگا لیجی ہم اگر واقعی اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ملک یا اس کے سارے سسٹم دوبارہ بنانے پڑیں گے